سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں دل سخت ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ دلوں کے اندر جو یہ سختی پیدا ہوتی ہے دل ہارڈ ہو جاتا ہے دل کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پہلے کہ ہم وجہ بتائیں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جو دل ہے دل یہ دل بڑا امپورٹنٹ دین کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے اس دل کی بہت اہمیت ہے دل سہی تو سب کچھ سہی اور دل گڑبر تو سب کچھ گڑبر اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور میں جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے راوی حضرت نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ انہی کانوں سے سنا کیا سنا ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبیحات بڑی مشہور حدیث ہے شاید آپ نے سنی بھی ہو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح ہے حلال بھی کلیر ہے حرام بھی کلیر ہے و بینہما امور مشتبیحات اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈاؤٹفل ہیں کچھ مشکوک چیزیں ہیں جن کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے لا یعلمہن کثیر من الناس یہ جو ڈاؤٹفل چیزیں ہیں یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے اللہ کے حبی فرماتے ہیں کہ ان ڈاؤٹفل چیزوں سے ان مشتبہ چیزوں سے ان مشکوک چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا اس نے اپنی عابرو کو بچا لیا اور جو ان ڈاؤٹفل چیزوں کے اندر پڑ گیا ڈاؤٹفل چیزوں کو اس نے اختیار کر لیا اپنا لیا وقع فی الحرام تو وہ حرام چیزوں کو بھی حرام کام بھی کرنے میں وہ سوچے گا نہیں جس نے ڈاؤٹفل چیز ڈاؤٹفل کام کر لیا مشکوک کام کر لیا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ حرام کام بھی کر گزرے گا کیوں اللہ کے رسول ایک مثال دیتے ہیں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں جیسے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے چراتے چراتے وہ اپنے ملک کی یا اپنے شہر کی بارڈر پر پہنچ جاتا ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ جہاں تک اس کے مالک کی زمین ہے جہاں تک اس کے مالک کا ایریا ہے وہ مالک کے ایریا کی بارڈر پر پہنچ جاتا ہے اور بارڈر کے پاس اپنے جانوروں کو چرانے لگتا ہے جب وہ آدمی بارڈر کے اوپر چرائے گا یو شکو این یقا فیہا تو اس بات کا ڈر ہے کہ جانور چرتے چرتے بارڈر کو کروس نہ کر جائے جانور سرحت کو کروس نہ کر جائے اس پار نہ چلا جائے یہی مثال ہے اس آدمی کی جو ڈاؤٹ فل چیزوں کو مشکوک چیزوں کو اپنانے لگتا ہے وہ بارڈر کے پاس ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ بارڈر کروس کر جاتا ہے یعنی حرام کام کرنے لگتا ہے اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے لوگو ہر بادشاہ کی ایک سرحد ہوتی ہے ہر بادشاہ کے ملک کی ایک سیمہ ہوتی ہے ایک بارڈر ہوتی ہے ایک سرحد ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرحد اس کی حرام کی ہوئی چیزیں اللہ نے حلال جو ہمارے لئے حلال کیا ہے جہاں حلال ختم ہوتا ہے وہاں سے حرام شروع ہو جاتا ہے اللہ کی بارڈر حرام چیزیں ہیں جس نے حرام کام کیا اس نے اللہ کی بارڈر کو کروس کیا اللہ کی حدود کو کروس کیا اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ کے پیارے نبی وہ جملہ بیان فرماتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کی سنو انسان کی بارڈی کے اندر انسان کے جسم کے اندر ایک حصہ ہے ایک چیز ہے اگر وہ صحیح ہے تو پوری بارڈی صحیح ہے پورا بدن صحیح ہے اور اگر جسم کا وہ حصہ گڑبر ہے تو پوری بارڈی گڑبر ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دل ہے وہ قلب ہے وہ دل ہے تو دل اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دل کے اندر اگر فساد آیا اس کے اندر بگاڑ آیا دل اگر سخت ہو گیا تو انسان کی ساری ایکٹیوٹیز انسان کی ساری حرکتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک اپنے سامنے رکھیے یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اجسامكم اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا اللہ تمہاری باڈی نہیں دیکھتا تمہارا شریر نہیں دیکھتا تمہارا جسم نہیں دیکھتا ولیکن ينظر الى قلوبكم و آمالکم اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اس حدیث کو کچھ لوگ مس یوز کرتے ہیں اس حدیث کا بولے دیکھو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صورتوں کو نہیں دیکھتا داڑی رکھو چاہے مت رکھو صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا اللہ دل کو دیکھتا ہے صحیح بات ہے دل صحیح رہے گا تو چہرے پر داڑی رہے گی جس کا اللہ تعالی عمل دیکھتا ہے اللہ تعالی دل دیکھتا ہے جب دل صحیح ہوگا جب عمل صحیح ہوگا تو چہرہ بھی آٹومیٹیکلی صحیح ہوگا تو اس حدیث کو اس کا میس یوز نہ کیا جائے بھئی اللہ تعالیٰ چہرہ نہیں دیکھتا لہٰذا جیسا بھی چہرہ ہو اصل چیز تو دل ہے ہماری بہت ساری ماں بہنیں کہتی ہیں ارے اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے اصل پردہ کیا ہے دل کا پردہ ہے آدمی برقے میں نکل رہا ہے پردے میں نکل رہی ہے ایک عورت اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے اس سے بہتر تو وہ عورت ہے جو بغیر پردے کے نکل رہی ہے لیکن غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے یہ لوجک اسلام میں نہیں چلے گی یہ لوجک اسلام میں نہیں چلے گی کیوں اس لیے کہ اگر دل صحیح ہے تو آپ پردہ کرتی ہیں اگر آپ کا دل صحیح ہوتا تو آپ یقیناً پردہ کر دی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت پردہ نہ کرے اور دل صحیح ہے دل صحیح ہے تو پردہ بھی کرنا پڑے گا اس لیے کہ پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے تو ان دونوں حدیثوں سے ایک بات کلیر ہو گئی کہ دل بہت اہم چیز ہے اور دل کی اصلاح کے بغیر انسان کی اصلاح پاسیبل نہیں ہے دل کو پہلے صدارو دل کی اصلاح کرو